دلی کی سی ایم اروند کے اشریوال کو زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے یہ بڑی راحت دی ہے اروند کے اشریوال کو شراب گھوچالا معاملے میں سپریم کورٹ سے زمانت ملی ہے بڑی اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں پانچ مہینے بعد کے اشریوال کو جیل سے رہائی ملے گی اور جو ہے بیل گرانٹ کر دیا دو ججز کی بینچ نے جو الیگل ایرسٹ ہے اس میں تھوڑا سا اور ڈیفرنس آف اوپینین تھا ایک بینچ نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ایرسٹ لیگل تھا لیکن دوسرے بینچ نے سیم ٹائم میں کہا کہ جس طریقے سے سی بی آئی نے ایرسٹ کیا ہے وہ غلط ہے سچا ایماندار دیش بھک کٹر ایماندار میتا اس دیش میں نہیں ہے جن کو گرفتار کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہزاروں طرح کی کچک رچے ہزاروں طرح کی ساجشیں رچیں ایک کٹر ایماندار آدمی کو کام کرنے والے آدمی کو جنتہ کے درد کی جنتہ کی زندگی کو سمارنے کے لیے جو کام کر رہا تھا ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا اس سے بڑا پاپ لوگتنطر کے اتحاس میں نہیں ہوا آج ہم نمن کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں ان کا دھنیوات کرتے ہیں ہم اس دیش کے سمدھان کا دھنیوات کرتے ہیں بابا صاحب کا دھنیوات کرتے ہیں جن کے بدولت آج سچائی کی جیت ہوئی ہے اور یہ خالی سچائی کی جیت کی بات نہیں ہے جھونٹ بھی ایکسپوز ہوا ہے جس طرح سے آج اونریبل سپریم کورٹ میں اوبزرویشن دی گئی کہا گیا کہ کی کیجری وال جی کو ایڈی کی رہائی سے روکنے کے لیے سی بی آئی کا پورا گرفتاری کا معاملہ رچا گیا ہم بار بار کہہ رہے تھے سنگھوی صاحب نے ہمارے جو سینئر ایڈوکیٹ تھے انہوں نے اونریبل کورٹ کے سامنے بار بار یہ سب دھوڑایا کہ یہ انشورنس اریشت تھا یہ کسی غلط کام کے لیے اریشت نہیں کیا گیا تھا کوئی کرپشن کے لیے اریشت نہیں کیا گیا تھا بھارتیہ جنتہ پارٹی چناؤں میں نہیں جیت پاتی پارٹی کو نہیں توڑ پاتی تو ایک انشورنس اریشت کیا گیا کہ اس آدمی کو جیل میں ڈال دو تو ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی ان کی سرکاریں دوست ہو جائیں گی لیکن میں بابا صاحب کو اور سمویدھان کو یاد کرتے ہوئے دھنیواد کرتے ہوئے سنگھوی صاحب کا دھنیواد کرتے ہوئے آم آدمی پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ ایک ایک لیڈر پارشد ایم ایل ایم پی سب کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ ایسے سنکٹ کے سمجھ میں جب بھارتیہ جنتہ پارٹی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی پورے کچکروں کے ساتھ ان کو کچلنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ٹوٹے نہیں ہٹے نہیں جھکے نہیں سچائی کے ساتھ لڑے رہے سچائی کی جیت ہوئی ہے ہم بہت خوش ہیں آنے والے سمجھ میں اس سے اور سچائی کے لیے لڑنے والوں کو طاقت ملے گی بات صرف کیجریوال جی کی نہیں ہے جو بھی آدمی سچائی کے لیے لڑ رہا ہے اس کو طاقت ملے گی یہ ہمارے ہمارے سب کے لیے بہت بھاوک پل ہے ہمارے بڑے بھائی ہمارے مطر ہمارے گروہ کیجریوال جی جن کو اس طرح سے اندر ڈالا گیا جیل میں سب کے لیے بہت دکھت چھن تھا ایک ایک کارکرتہ کے لیے بہت دکھت چھن تھا لوگ روئے ہیں ان کے لیے اس بات کے لیے روگ روئے ہیں لوگوں نے پیارتنائیں کی ہیں لوگوں نے دعائیں کی ہیں ان کی آج دعائیں سفل ہوئی ہیں میں ان کو بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں میں عشور کو بھی دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری سنگی ابھی پوری لیگل پروسس ہوگی عونرابل سپریم کورٹ کے آدیش کے انسار جس طرح کا لیگل بانڈ وغیرہ ہیں اس کے بعد میں وہاں سے ایک بار ساری فارملٹیز پوری ہونے کے بعد میں ہمارے وکیل جیسے ہم اندردیشت کریں گے فلحال ہمیں ابھی سبھی مطر لوگ سبھی پارٹی کے لوگ کچھ لوگ ہمارے میرے ساتھ میں ہم لوگ ساتھ میں تھے ابھی ہم گیجریوال جی کے گھر جائیں گے ان کی ماتا جی جو ہم سب کی ماتا جی ہیں آدھرنیے ہیں ان کے آشیرواد لیں گے پتا جی کا آشیرواد لیں گے بھاوی جی کے ساتھ ملیں گے ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں لیکن یہ ستھائی کی جید ہوگی ہے تو اتساہ بھی آتا ہے اتساہ آتا ہے دیکھے مانیش شعبیان نیوز ایترین آشیرواد لیں گے جید لیے بنام آجا جید مانک отнош مشکیー zialی ڈیس powers آشیرواد وہاں سے مجھونکو جعلام سے مجھونکو جعلام انترانی آئی ایسی امید ہے جیسی کو سختلاقا باقریب ہے یہ انگرام دیکھو جعلام سختلاقی شہر قرآن جنال حضور شکریہ 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 چکوئی کی قد börjar جیسے جنال لکھانے ایک آجائے حضورا اور پر أيانا ایک اچھی جعلام ہے کہ جیسے چیاس جعلام کیا ایک نگرد which has been used time and again by the court supreme court in earlier judgments also the court has imposed some conditions also what are these conditions are similar to those conditions which was imposed by justice khanna in the pmla matter mostly he'll be i mostly as soon as the order is out we'll apply in the trial court the release order would be passed by the trial court and then mostly he'll be out today when i was here when i was here